موسیقی دعا مانگو میں تمہاری دعایں قبول کروں گا یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ مانگنے کے لئے حکم بھی دیا اور قبول کرنے کے لئے وعدہ بھی کیا تو کیا باقی رہا کہ تم مانگو میں قبول کروں گا اس لئے دعا دعا کے دو پہلو ہے دعا ہماری حاجت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے کیونکہ دعا قیر خدا سے نہیں مانگ سکتے اللہ سے ہی مانگیں گے کہ اس کا حق ہے کہ دعا مجھ سے مانگو دوسرے سے دعا مانگنا شیر کہے کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے اللہ سے دعا مانگیں گے اور وہ قبول کریں گے تو دعا مانگنے کا حکم ملا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ دعا کی اللہ کے دربار میں بڑی اہمیت ہے جو دعائیں جاتی ہیں اوپر ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے حدیثوں میں دعا سے بڑھ کر بندے کے کسی عمل کا اکرام نہیں ہے اوپر دعائیں آئے رہی ہیں بندوں کی درخواست اور عرضین آ رہی ہیں اسے محفوظ بھی کیا جاتا ہے اور مقبول بھی کیا جاتا ہے ایسے نہیں ردی میں نہیں لالتے ایسے نہیں کرتے دعائیں محفوظ بھی رہتی ہیں دعائیں مقبول بھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ دعائوں کے بارے میں ہم اہمیت نہیں سمجھتے دعا بڑی اہم چیز ہے مومن کا ہتھیار ہے مومن کو مدد لینے کے لیے اور مشکلات کو دفعہ کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار دیا ہے دعا اللہ کو بہت پسند ہے اس لئے دعائوں کا اکرام ہوتا ہے دعائیں محفوظ کی جاتی ہے دعا رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے کبھی قبول کر کے جلدی دے دیتے ہیں اس کا نتیجہ کبھی دیر سے دیتے ہیں اور کبھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں یہ تین صورتیں ہوتی ہیں محفوظ رکھیں گے تو پھر جب بندہ قیامت میں حاضر ہوگا تو اسے کہیں گے تم نے یہ دعا مانگی دے کہ ہاں کہ ہم نے فلا دعا پر فلا دیا تھا فلا دعا فلا دیا تھا اس دعا پر نہیں دیا اس دعا کا یہ بدلہ لو تو وہ خوش ہو کر یہ تمنا کرے گا کہ کتنا اچھا تک ساری دعاوں کا بدلہ مجھے یہاں ملتا ایسا بدلہ دیں گے اس لئے دعا اللہ کے قبولت کے امید اور تمناوں کے ساتھ مانگنی چاہیے مانگتے رہنا چاہیے چونکہ ہمارے دل بگڑ گئے ہیں اس لئے دعا میں مزہ نہیں آتا ذکر میں مزہ نہیں آتا اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو عمل کا ذکر کا دعاوں کا توبہ اس سے بار کا پابند کریں اور اللہ سے مانگا کریں پھر دروازے کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعاوں کے دروازے کھلتے ہیں جس کے لئے اس کے لئے قبولیت کے وراتہ کے دروازے کھلتے ہیں اس لئے دعا ہر حال میں مانگنی ہے مانگتے رہنا چاہیے استعمائی دعایں جو ہم کرتے ہیں یہ انفرادی دعاوں کی تعلیم دینے کے لئے ہے کہ استعمائی دعاوں آئے دعا میں شرک ہوئے اب استعمائی روز روز تو ہوگا نہیں استعمائی روز روز تو ہوگا نہیں لیکن جو بات استعمائی میں ملی ہے جس طرح اس پر عمل کرنا ہے اس طرح جس طرح استعمائی دعای ہیں اپنی انفرادی حالات کے لئے انفرادی ضرورتوں کے لئے اپنے دین کے لئے امت کے لئے انفرادی طور پر دعا مانگا کریں فرد نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے پچھلی رات کو دعا قبول ہوتی ہے فجر سے پہلے پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی ضرورت والا ہے کوئی پریشانی والا ہے کوئی روزی چاہنے والا میں اس کی دعا اور اس کی مراد پوری کروں اس وقت اٹھ جائیں پیسلی رات کو اور اللہ سے مانگیں یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیں اور مانگتے رہنا چاہیے تو یہ استعمائی دعا جو ہے وہ انفرادی دعا کی تعلیمت کے لئے ہے کہ اسی ذریعے سے اپنے آپ کو دعا والا بنائیں دعوت اور دعا یہ نبیوں کا خاص شغل ہے کہ وہ دعوت کی مدد اترواتے ہیں کام بنواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی چیزیں ملیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لئے دعایں مانگنی ہے اور دعا مانگنے سے پہلے صحیح اس کا طریقہ کہ اللہ کی تعریف کریں دروش شریف پڑیں مومینوں کے لئے اور اپنے لئے استقفار کریں پھر اپنی مراد مانگیں یہ طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ لکا الحمد کلو اللہمہ لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو و لکا الملک کلو و بیتک الخیر کلو اللہمہ لکا الحمد و لکا شکر کلو لہو الملک و لہو الحمد یوحی و یمید و هو حی لا يموت بیده الخیر و هو على كل شئی قدیر اللہمہ انتا احق من دکر و احق من عبد و انسر من ابتویا و ارعف من ملک و اجود من سوئل و اوسا من آتا اللہمہ انتا الملک لا شريك لک والفرد لا ند لک كل شئی حالق الا وجهك لن تطاع الا بابنك ولن تعسى الا بعلمك تطاع فتشکر وتعسى فتغفر اقرب شهید و ادنى حفید حلت دون النفوس و اخست بالنواسی و كتبت الاثار و نسخت الاجان اللہمہ القلوب لکا مفضی و سر عندك علانی الهلال ما حللت والحرام ما حرمت والدین ما شرات والامر ما قضیت والخلق خلقوك والعبد عبدوك و انت اللہ الرغوف الرحیم لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو بن الزالبین اللہمہ صلی على سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد کما سلیتا علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مزیلنا نبینا محمد سلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو والزیل انبیاء كلهم خیرا و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اننا امننا ربنا اننا امننا فاقفر لدا ذنوبنا وقن عذاب النار اللہم اغفر لي ولوالديا واغفر یاد لجمیل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذین آمنوا ربنا انک روث رحیم اللہم اصرح صدورنا للاسلام اللہم احبب لینا الیمان وزینه في قلوبنا وکرره لینا الكفر والفسوق والاسعان اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اقبل بقلوبنا الى دینک واقبل بقلوب جمیل مسلمین الى طاعتک اللہم اِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاسِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِیَدِكْ لَمْ تُمَلِّقْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا فَحَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَقُنَا تَوَلِيَّنَا وَحْدِنَا إِلَىٰ سَوَائِ السَّبِيلِ اللہم آتِ نفوسَنَا تَقْوَاها وَزَكِّهَا انت خیر من زگاها انت ولی جوها ومولاها اللہم آلہن نمراشد اومورنا وعیدنا من شروع نفوسنا اللہم آلہن نمراشد اومورنا وعیدنا من شروع نفوسنا اللہم آرن الحق حقا وَزُقِنَ اتَّبَاع의 وَارِنَ الْبَاطِلَىٰ بَاطِلًا وَارِذُكِنَ اِسْتِنَابَهِ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِینِكَ یا مسرف القلوب صرف قلوبنا الى تعادک اللہم این قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شئی فایذا فعلت ذالک بنا فکننت ولينا وحدنا الى سواعی السبیل اللہم اقفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار اللہم انا نعوذ بکا من عذاب جہنم نعوذ بکا من عذاب القبر ونعوذ بکا من فتنة المجھل دجال ونعوذ بکا من فتنة المحیاب والمماد ربنا ان نسلک رضاك وجنة اللہم ان نسلک رضاك وجنة الحضوس وما کروق إليها من قول العمل انعوذ بکا من النار وما قرب ایلیہا من قول وعمل اللہم انسور من نسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم اللہم انسور من نسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم اللہم انسور من نسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم اللہم اید الاسلام وانسارہ اللہم اید الاسلام وانسارا وازل شرک واشرارا اللہم ازل شرک واشرارا اللہم ازل شرک واشرارا اللہم من اراد بالاسلام خیرا وبالمسلمین خیرا ووفق كل خیر واجعلنا منهم ومن اراد بالاسلام شر وبالمسلمین شر اللہم اخذهم اخذ عزیز مقتدر اللہم اخذهم اخذ عزیز مقتدر اللہم خوزہم اغزا زیدن مقدر اللہم انہا نجم لکو فی نعورہیم و نعوذ بکم من شورورہیم اللہم معفیدن المسلمین من کل بلائی الدنیا و عذاب الاخرہ اے اللہ ہماری مغفرت فرمائے پوری امت کی ہے مولا پوری مغفرت فرمائے ہم پوری کے پوری امت تیرے پاک دربار میں گنے گار ہیں اپنے گناہوں کے قرار رہے ہیں آپ کوئی صحابہ آپ سے چاہتے ہیں ہم سب کے گناہوں کو مغفرت فرمائے جو موجود امت ہے ان کی بھی مغفرت فرمائے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے اے اللہ جو موجود ہیں انہیں شہید آستے پر دندگی لگانے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بشا لے امت کے مانوں کی جانوں کی عبروں کی دین امان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرمائے ہر جگہ حفاظت فرما دے امن بھی نصیب فرما دے ایمان بھی نصیب فرما دے اطاعت بھی نصیب فرما دے اچانک کی خیریں عطا فرما دے اور اچانک کی شروں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم کو اچانک کی خیر عطا فرما اور اچانک کی شوروٹ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں وہ راستے پر تلا دے اس راستے پر تو نے نا کرنا ہے نبیوں کا شتیقوں کا شہیدوں کا صالح ان کا ان راستے پر ہماری زندگیوں کو لگوا دے جتنی زندگی باقی ہے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اپنی اطاعت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دائی پر زندگی گزارنے کی توفیق اپا فرما دے برنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیف فرما موت اور معباد موت معمالی برکت مقدر فرما موت کے بعد کے ہلاکتوں سے حبادت فرما موت کے بعد آنے والی عبدی رحمتوں سے ہمیں ایشان کے لئے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ جن دوستوں نے محنتیں کی ہیں جنہوں نے خدمتیں کی ہیں اس اجتماع میں ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کو عجل عظیم عطا فرما وہ جنہوں نے خدمتیں کی ہیں اور یا اللہ مدینے کی ہیں ان تمام خدمت والوں کو مدد کرنے والوں کو شرکت کرنے والوں کو سننے والے کو کرنے والوں کو اے اللہ سب کو اپنی مرضیات پر سلا دے اور سب کو اپنے مردیات پر ذرہ دے دین دنیا اور آخرت کی خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اے اللہ ہمیں جو بیماروں انہیں شفاہ تا فرما جو پریشان آلوں نے پریشانی کو دور فرما جو محتاج ہیں ان کے مدد فرما جو جس قسم کی پریشانیوں میں ہاں ہو یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے و جو ہمارے ساتھ ہی جا چکے ہیں دنیا سے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی قربانیوں کو قبول فرما ان کی مہندتوں کا انہیں عجر عظیم عطا فرما ان کی بسمانتوں کو صبر و ثبات عطا فرما اے اللہ ان کے بسمانتوں کو بیترین بدل عطا فرما اور ان کے بسمانتوں کو اپنے ندیک راستے پر چنلی کیatek عطا فرما دے جن دوستوں گária جو ہم سے دعاوں کے کہا ہے یا دعاوں کے لکھا ہے یا دعاوں کے متوقعے کہہ میں پائے ہیں اے اللہ ان سب کی جائد مراد پوری فرما دنیا اور آخرت کی خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما ہمیں وہ خیر عطا فرما جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں جانوں میں مادوں میں اولادوں میں سب چیزوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر جتنے مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے جن جن شروع سے بنا چاہیے تمام شروع سے ہمیں بھی اپنے بنا میں لے لے ربنا تقبل لنا انکا انت سنیم لگی انبتوک علینا انکا انت تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلق اللہ شہان ربکا رب اللہ